دوستو ساغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کرپیا آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں سبھی میں جیادہ سے جیادہ ویڈیوز کو سیر آواز سے کیا کریں اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ وارکس پر کمنٹ کر کے آواز سے بتائیں اور کسی بھی پرکار کی سمجھ سے ہے تب پر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے آواز سے بتا سکتے ہیں تو دوستو چلیے آج ہم ایک نئی جانکاری ایم ایس ورڈ سے ہی سمبندی بتائیں گے دوستو ایم ایس ورڈ میں آپ ایم ایس ورڈ میں جب آپ ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ ڈاکومنٹ تیار کرتے وقت ہی آپ پینٹ کا یوچ کیسے کر پائیں گے جی ہاں دوستو ایم ایس پینٹ کا یوچ آپ کیسے کر پائیں گے ایم ایس ورڈ دوہزار سات پر تو چلیے دوستو جلدی سے ہم بتاتے ہیں جیسے ہم کوئی ورڈ کر رہے ہیں ایم ایس ورڈ پر اور اس ٹائم پہ ہم ایم ایس ورڈ پر ہی رہتے ہوئے اور ایم ایس ورڈ پر اپنا ڈاکومنٹ تیار کرتے رہیں گے اور ایسی ایم ایس ورڈ کے مادہم سے ہم کوئی بھی پینٹ پر پینٹنگ کر کے اور اپنے ورڈ پیج پر انسٹ کیسے کریں گے تو اس کے لئے نورملی اوبجیکٹ اوپسن پر جا کر کے ایک بار کلک کر دینا ہے تب آپ دیکھیں گے کی اوبجیکٹ کا ڈائیلاگ بوکس اوپن ہوتا ہے جہاں پر ہمیں نورملی کرنا کیا ہے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اوبجیکٹ کے ڈائیلاگ بوکس پر create new create from file پر بہت سارے اوبجیکٹ ٹائپ یہاں پر ڈسپلے ہو پا رہے ہیں تو ہمیں نورملی bitmap image پر کلک کر دینا ہے جہاں دوستو bitmap image جو کی بیسیکلی تیسرے نمبر پر ڈسپلے ہو رہا ہے نمبر تین پر ہے bitmap image اور ہم اس پر کلک کر کے اور ok button پر کلک کریں گے تب آپ دیکھ پا رہے ہیں کی by default ہمارا سسٹم ہمیں bitmap image پر redirect کر دیتا ہے ارثہ paint کو open کر دیتا ہے تو یا دوستو یہاں پر ہم اپنے اچھانوشار کسی بھی پرکار کی painting کر لیں گے اور کوئی بھی پرکار کا painting کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس painting میں color بھی پھل کر پاتے ہیں اور جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ سمست activity کرنے کے بعد آپ اسی painting کو اپنے ms word page پر easily طریقے سے insert کرا سکتے ہیں تو یہاں دوستو جیسا کی جب آپ کا complete editing کا work ہو جائے یا painting کا work ہو جائے تو اس time پر painting کرنے کے بعد آپ normally کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس paint والے window کو close کر دیں گے اور جیسے ہی close کریں گے تو آپ دیکھ paint کا matter جو اب آپ نے painting کیا تھا وہ آپ کے ms word کے page پر input ہو جاتا ہے جی دوستو بہت ہی easy تھا ایک بار دیکھیں گے اب ہمیں جیسا کی اسے edit کرنا ہے جی دوستو جو painting اب ہی ہم نے paint سے insert کیا ہے اپنے ms word page پر اسے edit کرنا ہے تو ہم بہت ہی easy طریقے سے اس پر double click کر کے جیسے ہی double click کریں گے تو وہ پھر paint پر redirect ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اس painting کو edit کر کے اور same as close کر دیں گے تو آپ دیکھ word page پر input ہو گا ہے تو ایسے easily طریقے سے آپ کسی بھی painting کو یا اپنے word page پر paint کر سکتے ہیں اور painting کو insert کر سکتے ہیں کیسا لگا ویڈیو ہمارا آپ ہمیں comment وق پر عوض سے بتائیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ like share و subscribe کریں دوستو تب تک کے لئے نمسکار ملیں گے ایک نئی ویڈیو پر ایک نئی جانکاری کے ساتھ بنے رہی پر